اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتیوں دبائی کی تازہ ترین ہیڈلائنز میں خبردار کسی نے ایکسپائٹ ویزا ہولڈرز کو نوکری دی دبائی حکام نے ممکلت کو غیر قانونی تارکین سے پاک کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا دبائی کی جنرل ڈیریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرز افیرز جی ڈی آر ایف اے دبائی کی جانب سے ایک نئی سکین کنٹری ویداؤٹ ویلوٹرز غیر قانونی تارکین سے پاک ممکلت شروع کر دی ہے جس کا مقصد ممکلت میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین جرائیم پیشہ غیر ملکیوں اور غیر قانونی طور پر تارکین کو بھرتیوں کے خطرات اور نقصان سے اگاہی دلانا ہے اب غیر قانونی تارکین کو نوکریاں دینے والوں کو جرمانہ پچاس ہزار درم سے شروع ہوگا اگر کوئی شخص کسی ایسے غیر ملکی کو ملازمت دے گا جسے امارات میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس پر ایک لاکھ درم کا جرمانہ اور دو ماہ قید بھگتنا ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اماراتی ریاست میں بینک اکاؤنٹ فراڈ سکینڈل میں ملوث ایشیای خاتون اور مرد گرفتار اٹھائیس لاکھ درم کی رکوم لوٹ چکے تھے متحدہ ارب امارات میں روزگار کی گرد سے لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں جو محنت اور باعزت طریقے سے روزگار کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں اور کسیر ذرہ مبادلہ بھیج کر پاکستانی معیشت کو بڑا سہارا بھی دے رہے ہیں تاہم ان لاکھوں افراد میں سے چند سو پاکستانی ایسے بھی ہیں جن کی مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کو خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اماراتی ریاست اجمان میں بھی ایک پاکستانی خاتون اور اس کے دو ہم وطن ساتھی بینک اکاؤنٹ فراڈ سکینڈل میں گرفتار کر لیے گئے ہیں جو درجنوں افراد سے بڑا فراڈ کر کے اٹھائیس لاکھ درم سے زائد رقم لوٹ چکے تھے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات قومی دین کے موقع پر ٹرافک کونین کی خلاف ورزی کرنے پر دو ہزار درم جرمانہ ہوگا پولیس کے جانب سے متحدہ عرب امارات کے انچاسویں قومی دین کے موقع پر نئی ہدایات جاری کر دی ہیں کیونکہ اس سال قومی دین کا کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لیے بنائے قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے منایا جائے گا دو دسمبر منایا جانے والے قومی دین کے موقع پر یو اے میں تین تاتلات ہوں گی یو اے کے رہائشی یکم دسمبر پانچ دسمبر تک کا ایک طویل ویکنڈ سے لطف اندوز ہوں گے ابو زہبی پولیس کے جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں وارننگ دی گئی ہے کہ قومی دین کے موقع پر کسی قسم کے اجتماعات منقد کروانے پر پابندی آئید ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں ایسیل بارٹریز جو سیکنڈوں میں مختلف امراض کے ٹیسٹ کے نتائج کو یقینی بناتا ہے دبائی میں متحدہ عرب امارات کا خاصہ ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ شہریوں کو صحت پر سمجھوتا نہیں کرتا اس لیے دبائی ہسپتال میں مسنوعی ذہانت سے لیس تیز رفتار علاج سے عراستہ ایک سمارٹ باہو کمیسٹری لیبارٹری کا افتتاہ کیا گیا ہے جدید ٹکنالوجیوں سے دبائی ہیلتھ آتھارٹی ڈی ایچ اے کی اپنی نوائیت کی پہلی لیب ہر سال بیس لاکھ نمونوں کا تجزیہ کرنے کے اہل ہیں ایک گھنٹے سے بھی کم عرصے میں اس کی ایک مشین جگر گردے اور دل کے افعال کے دو ہزار نمونوں کی جانچ کر سکتی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات پچاس ہزار درہم جرمانے سے بچنے کا دوسرا موقع ضائع نہ کیجئے دبائی میں ان افراد کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو قانون شکن یا مفرور ورکرز کو کام پر رکھا ہے ان کے لیے دوسرا موقع ہے کہ وہ خود کو پچاس ہزار جرمانے سے بچائیں اگر وہ مزدور یا ملازم کے کام کی نویت کو تبدیل کریں دبائی میں استغاثہ براہ نیچرلائزیشن اینڈ ریزیڈنسی کے چیف ایڈو ویکیٹ جنرل ڈاکٹر علی حمید بن خاتیم نے گلف نیوز کو بتایا کہ وہ دبائی کے اٹارنی جنرل نے مطالقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر نرمی کے ساتھ پیش آئیں جنہوں نے کسی ایسے شخص کو کام پر رکھا ہے جو ویزا سے مطالق خلاف ورزیوں کا مرتقب ہے اگر اس کمپنی یا آجر نے ویزے سے مطالق خلاف ورزی کرنے والے کی کام کی نویت کو تبدیل کیا ہے تو وہ اس کیس کو خارج کر دیں گے اگر وہ ایسے شخص کو اپنی سپانسرشپ میں رکھیں گے تو قانون انہیں معاف کرے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی میں 530 درم کے حوز فری لانس لیسنس حاصل کریں اور متحدہ عرب امارات میں اپنے آپ کو سپانسر کریں کیا آپ اپنی ملازمت سے چھوڑنے اور اپنی کنسل اٹنسی شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو پھر ابو زہبی کے معاشی طریقے کے شعبے نے اس کام کو آسان بنا دیا ہے اور اب کچھ مقصود شعبوں کے ہنر بند پیشاور افراد کمپنی کی سپانسرشپ کے بغیر ورک پرمنٹ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے ابو زہبی کے محکمہ برا اقتصادی ترقی ایڈٹ کے ذریعے اعلان کردہ فری لانس اجازت نامے متحدہ عرب امارات کے شہریوں رہائشیوں اور غیر مکینیوں کے لیے دستیاب ہے جس کی وجہ سے وہ رہائشی ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے علامیہ کے مطابق اجازت نامے میں دفتر کی جگہ کے لیے بھی لازمی شرط نہیں ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت تیرہ ممالک کے لیے نئے ویزو کے اجراح پر پابندی آئید کر دی سلکاری بزنس پارک کی جانب سے جاری کردہ ایک ڈاکومنٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت تیرہ مسلم ممالک کے شہریوں کے نئے ویزو کے اجراح پر پابندی آئید کر دی ان تیرہ ممالک میں سے اکثریت مسلم ممالکی ہے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز نے اپنے ذرائے کے حوالے سے خبر نشر کرتے ہوئے لکھا ہے متحدہ عرب امارات نے پاکستان افغانستان ایران اور شام سمیت کچھ دیگر ممالک کے شہریوں کے لیے نئے ویزو کے اجرا پر پابندی آئیت کی ہے رائٹرز نے اپنے ذرائے کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان افغانستان دیگر ممالک کے لیے ویزو پر یہ آرزی پابندی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لگائی گئی ہے تاہم خبر اسہ ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ ذرائے نے اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اجمان میں بیس ملین دھرم کے فراد میں تین رکنی گروہ گرفتار اجمان پولیس نے ایک کاروائی کے دوران تین رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے جو بزریہ فون کال گیر قانونی طور پر شہریوں سے فراد کر کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر کے رقم لوٹ لیتے تھے ان دھوکہ دہی کرنے والا میں اشیائی نسات دو مرد اور ایک عورت شامل ہے پولیس نے بتایا کہ یہ گروہ فون سکیمز کے ذریعے اپنے ٹارگٹ افراد کو پھنسایا کرتا تھا اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلواتا تھا اس گروہ نے متعدد افراد کے بینک خاتوں سے دو لاکھ اسی ہزار درم نکال لیے تھے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی تقریبات کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت اور اس کے مضافاتی علاقے انچاسویں قومی دن کی آمد سے پہلے ہی جھنڈوں اور عراشی بتیوں سے سج گئے ہیں ابو زہبی سٹی بلدیا نے کہا ہے کہ اس نے شہر کو چالیس ہزار سے زائد جھنڈوں سے سجایا ہے اور قومی دن کی خوشی میں پانچ ہزار دو سو خوبصورت لائٹ پلب نصب کیے ہیں ان رہائشی بتیوں کو متحدہ عرب امارات کی حبل وطنی اور قومی اقتدار کو پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ملکی اتحاد کے خوبصورت تاثرات کو اجاگر کرنے والے اکس دکھائے جاتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ عرب امارات میں پچیس نومبر بروز بودھ کو کرونا وائرس کے بارہ سو تنوے نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارت سید کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو باسٹھ تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات سو تیراسی افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرض سے ایک لاکھ اکیامن ہزار چوالیس افراد اب تک سیدیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید چار اموات ہوئی ہیں محلق وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ سو تیراسٹھ ہو گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ